السلام علیکم دیسی کچن پاکستانی ویورز کیا حال آپ سب کال حمدللہ سے میں ٹھیک ہوں اور اللہ کے فضل و کرم سے امید کرتے ہیں انشاءاللہ آپ بھی ٹھیک ہوں گے تو آج ہم بنانے جارہے ہیں پشکری تو یہ کیسے بنتا ہے آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے تو جو لوگ ہماری چینل پر نئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز وہ ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولئے گا تو اسی کے ساتھ ہم اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم لے لیں گے ادرک لیسن نیمبو ہری مرچے اور روحل دی ان سب کا ہم پیسٹ بنا لیں گے اور یہاں پہ ہم نے ایک کلو فیش لیا ہے اور فیش کے اندر ہم ڈال لیں گے آدھی چمچ نمک اور پھر لیمن کو ہم سکویز کریں گے فیش کے اوپر اور پھر اسے مکس کر لیں گے تو یہاں پہ پیاری ویورز پین میں ہم نے اوئل پہلے سے گرم کر کے رکھ دیا تھا اب فیش کو فرائے کریں گے اور یاد رکھئے گا پیاری ویورز فیش کو ہم نے ہاں فرائے کرنے موسیقی 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 اب اس میں ڈال لیں گے ایک چمچ لال مرچ دو چمچ سکھا دھنیا آدھی چمچ نمک اور اس کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے اور اب اس میں ہم ڈال لیں گے ٹماٹر اور پھر ہم اس میں ڈال لیں گے آدھی چمچ زیرہ اور ایک چمچ کالی مرچ اور اب اس میں ڈال لیں گے ہم فرائی کی ہوئی فیش موسیقی 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 اب فش کو ہم ڈھام دیں گے اور ویٹ کریں گے پانچ منٹ کا تو پانچ منٹ ہو گئے ہیں تو اب ہی آدھی ہی پکی ہے ہماری پشکری تو اب ہم اس میں ڈال لیں گے ہرا دھنیا ہرا دھنیا ڈالنے کے بعد ہم اس کو پھر سے ڈھام دیں گے اور ویٹ کریں گے پانچ منٹ کا تو یہاں پہ پیارے ویورس الحمدللہ سے ہماری جو فشکری ہے وہ تیار ہو چکی ہے تو اب ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیں گے تو یہاں پہ پیارے ویورس الحمدللہ سے ہماری جو فشکری ہے وہ تیار ہو چکی ہے اور بہت ہی مزے کا بنایا آپ اس کو گھر میں ضرور ٹرائک کیجئے گا اور ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کو ہماری یہ ریسپی کیسی لگی اور جو لوگ ہمارے چینل پہ نئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے لائک کر دیجئے اور ساتھ میں پہلے آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولئے گا اور اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے تندرست رکھے آپ کے لئے ذکر میں برکت عطا فرمائے دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں دے آمین بہت ساری دعاوں کے ساتھ اب ہمیں دیجئے اجازت ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ